لبائچ یا حسین لبائچ یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ وصلاة على أہلها واللعنت على مستحقها سوال ہے عزا خانے کا سامان واشنگ مشین میں دھویا جا سکتا ہے جی عزا خانے کا سامان واشنگ مشین میں دھویا جا سکتا ہے بس یاد رہے کسی بھی جو ہے وہ عزا خانہ یا آپ کے کپڑے اگر کسی معصوم کا نام لکھا ہے کسی عالم پہ یا کسی کاغذ پہ اس کا نجس کرنا حرام ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا بڑا احترام ہے اس کا نجس کرنا حرام ہے آپ اسے دھو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کون کون جو ہے وہ عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں ماباپ جو ہے اگر ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں عقیقے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماباپ کا نہیں ہوا تو بچوں کا بھی نہیں ہوگا یا پہلے ماباپ کا ہونا ضروری ہے تب بچوں کا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے عقیقہ ہر ایک فرد کا بزات ہی مستحب ہے ماباپ کا نہیں ہوا ہے تو بھی بچوں کا ہو سکتا ہے بچوں کا نہیں ہوا ہے تو بھی ماباپ کا ہو سکتا ہے گوشت کھانے کے سلسلے میں یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت وہ نہیں کھائے ایک تو جس کی طرف سے عقیقہ ہو رہا ہے اس کی ماں کے لیے شدید کراہیت ہے حقیقے کا گوشت کھانے میں اس کے والد کے لیے بھی کراہیت ہے وہ بھی گوشت نہ کھائیں اور ان کے والد کے ذمہ میں ان کے خرچ میں جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اس حقیقے کا گوشت نہ کھائیں مثال کے طور پر میرا حقیقہ اگر ہو رہا ہے تو میرے والدیں نہیں کھائیں گے اور میرے والد کے خرچے میں جتنے سارے لوگ پل رہے ہیں ان کے لیے بھی حقیقے کا گوشت کھانا مکرو ہوگا بلکہ ایک عالمی دین کو میں سن رہا تو انہوں نے بیان کیا کہ اگر ڈرائیور وغیرہ بھی ہیں جو آپ کے والد کے خرچے پر پلتے ہیں آپ کے گھر کا خادم ہیں وہ سب بھی چونکہ آپ کے والد کے خرچے پر ہیں وہ انہیں تنخواہ دیتے ہیں وہ انہیں پیسہ دیتے ہیں وہ انہیں پالتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بھی گوشت کھانا مکرو ہے اگر گفت میں قرآن یا جانماز ملا ہے تو کیا گفت دینے والے اور پڑھنے والے دونوں کو برابر کا سواب ملے گا دونوں کو سواب ملے گا اور بہت اچھی بات ہے توفے میں ہمیں ایسی چیزیں عبادت والی چیزیں دینا چاہیے کہ وہ جب تک استعمال کرے اسے بھی سواب ملے ہمیں بھی سواب ملے جس نے دیا ہے قرآن اس کو بھی سواب ملے گا لیکن شاید میرے حساب سے برابر سواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ قرآن زیادہ تلاوت کرے گا زیادہ عبادت کرے گا تو اس کا سواب زیادہ ہوگا لیکن انہیں بھی سواب جو ہے باقاعدہ اچھا سواب ملے گا کیونکہ انہوں نے ایک اچھی چیز گفت کی ہے کہ ان کے دیئے ہوئے قرآن سے وہ تلاوت کر رہا ہے کیا پلاسٹک کے برطن اگر نرجس ہو جائیں تو انہیں پاک کیا جا سکتا ہے جی پلاسٹک کے نرجس برطن کو پاک کیا جا سکتا ہے اگر پلاسٹک کی والٹی نرجس ہو جائے تو اسے پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ